السلام علیکم دوستو دوستو میں محمد باسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ بی الیکٹرک ٹیک دوستو آج کی ویڈیو میں ہم فیز فیلیر ریلے کو استعمال کرتے ہوئے ڈریکٹ آن لائن سٹارٹر کی کنٹرول اور پاور وائرنگ کرنا سیکھیں گے دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ٹین ایچ بی تک کی تھیری فیز انڈکشن موٹرز کو ہم ڈریکٹ آن لائن سٹارٹر کے ذریعے سٹارٹ اور سٹاپ کرا سکتے ہیں جبکہ ٹین ایچ بی سے بڑی موٹرز کو سٹارٹ اور سٹاپ کرانے کے لیے ہمیں سٹارڈیلٹا سوفٹ سٹارٹر یا کوئی بھی دوسرا سوٹیبل سٹارٹر استعمال کرنا بڑتا ہے اور دوستو فیز فیلیر ریلے کا استعمال ہم اپنی موٹرز کمپریسرز اور دوسرے الیکٹرکل ایکویپمنٹس کو انڈرولٹیج اوورولٹیج فیز سیکوینس فیز لاس یعنی کسی فیز وائر کا بریک ہو جانا جیسے پرابلم سے پروٹیکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں دوستو اس سرکٹ کو بنانے کے لیے میں ضرورت ہوگی ایک عدد ایم سی سی بی ایک عدد میگنٹ کونٹیکٹر ایک عدد تھرمل اوورلوڈ ریلے ایک فیز فیلیر ریلے آن آف پوش بیٹنز کنٹرول فیوزز اور انڈیکیشن لائٹس کی پہلے ہم اپنے سرکٹ کی پاور وائرنگ کو سمجھ لیتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی تھیری فیز سپلائی کو اپنے مین ایم سی سی بی ملا کے کنیکٹ کر دیا ہے اور اپنے ایم سی سی بی سے سپلائی آؤٹ کر کے میکنٹ کونٹیکٹر میں اس کے کنیکشن کر دیا ہے میکنٹ کونٹیکٹر سے ہم نے تینوں فیز آؤٹ کر کے اپنی تھرمل اوورلوڈ ریلے میں کنیکشن کر دیا ہے اور تھرمل اوورلوڈ ریلے سے اپنی تھیری فیز سپلائی کو آؤٹ کر کے ہم نے اپنی موٹر کے ٹرمینل باکس میں لے جا کے کنیکٹ کر دیا ہے جس سے ہماری موٹر کے کنیکشن مکمل ہو جائے ہیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی موٹر کے کنیکشن ڈیلٹا میں کیے ہوئے ہیں اگر ہم نے اپنی موٹر کے کنیکشن سٹار میں کرنے ہو تو ہمیں اس ٹیپ کو سٹیپس کی مدد سے ان تین ٹرمینلز کو آپس میں ملانا ہوتا ہے اور ان تین ٹرمینلز پہ سپلائی پروائیڈ کرنی ہوتی ہے تو اس طرح دوستو ہمارے پاور سرکٹ کی وائرنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے دوستو اب ہم اپنی فیز فیلیر ریلے کے کنیکشن کو بھی سمجھ لیتے ہیں دوستو ہم L1, L2, L3 ٹرمینلز پہ اپنی تھیری فیز سپلائی ریڈ ییلو بیلو سیکوینس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے جو کہ ہماری ریلے کی مونیٹرنگ سپلائی ہوگی جبکہ ہم اپنی ریلے کے L اور N ترمینل پہ 220 سپلائی کوئی سا بھی فیز اور نیوٹرل پروائیڈ کریں گے جو کہ ہمارے ریلے کے سرکٹ کو آن کرانے کے لیے ہوگی اگزلری سپلائی ہوگی دوستو 11 نمبر ترمینل ہماری ریلے کا کامن پوائنٹ ہے ہم L ترمینل سے لوب ڈال کے 11 نمبر ترمینل پہ بھی فیز سپلائی پہنچا دیں گے یہ سارے کنیکشن کرنے کے بعد دوستو ہماری ریلے پہ L1, L2 اور L3 کی انڈیکیشنز آن ہو جائیں گی اور ہماری ریلے پہ آن کی جو گرین انڈیکیشن ہے وہ بھی آن ہو جائے گی ہماری ریلے پہ 11 نمبر اور 14 نمبر ترمینل آپس میں نارملی کلوز ہو جائیں گے جہاں سے ہمارے کنٹرول سرکٹ کو سپلائی جائے گی دوستو جب ہماری ریلے ٹریپ ہو جائے گی اوبر وولٹیج کی وجہ سے انڈر وولٹیج کی وجہ سے فیز سیکوینس کی وجہ سے یا پھر فیز لاس یعنی کسی فیز وائر کے بریک ہو جانے کی وجہ سے تو پھر ہماری ریلے پہ جو گرین انڈیکیشن ہے آن کی وہ آف ہو جائے گی اور ریڈ انڈیکیشن آف کی آن ہو جائے گی اور ہمارے 14 نمبر ترمینل کی سپلائی کٹ ہو جائے گی جس سے ہمارا کنٹرول سرکٹ آف ہو جائے گا اور ہماری موٹر بھی آف ہو جائے گی جبکہ 11 نمبر اور 12 نمبر ترمینل آپس میں کلوز ہو جائیں گے اس کے علاوہ دوستو ہماری ریلے پہ جو تین نوبز ہیں ان میں سے پہلی نوب انڈر وولٹیج کی سیٹنگ کے لیے دوسری نوب اوور وولٹیج کی سیٹنگ کے لیے اور تیسری نوب سے ہم ڈیلے ٹائم سیٹ کرتے ہیں جو کہ 0 سے 5 سیکنڈ ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی فیز فیلیر ریلے کے کنیکشن مکمل کر لیے ہیں ہم نے اپنے م سی سی بی کی آؤٹ سے ریڈ فیز ییلو فیز اور بیلو فیز کنٹرول فیوسز سے گزار کے ریڈ فیز L1 ٹرمینل پہ ییلو فیز L2 ٹرمینل پہ اور بیلو فیز L3 ٹرمینل پہ لگا دیا ہے جبکہ L3 فیز سے ہم نے لوپ ڈال کے اپنی ریلے کے L ٹرمینل پہ فیز سپلائی پہنچا دی ہے اور نیوٹرل ہم نے N ٹرمینل پہ لگا دی ہے دوستو L اور N یہ ہماری ریلے کی ایکزلٹری سپلائی کے پوائنٹ ہوتے ہیں جو کہ ہماری ریلے کے سرکٹ کو آن کرانے کے لیے ہوتے ہیں دوستو جبکہ 11 نمبر ٹرمینل جو ہے یہ ہماری ریلے کا کامن پوائنٹ ہوتا ہے کامن ٹرمینل ہوتا ہے تو ادھر بھی ہم نے فیز سپلائی دینی ہوتی ہے تو L سے ہی ہم نے ایک لوپ ڈال کے 11 نمبر ٹرمینل پہ بھی سپلائی دے دی ہے جبکہ P.E. ٹرمینل پہ ہم نے اپنی سسٹم کی ارثنگ کنیکٹ کر دی ہے دوستو اس طرح ہماری فیز فیلیر ریلے کی کنیکشن مکمل دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ڈیکٹ آن لائن سٹارٹر کی کنٹرول کی ویرنگ بھی مکمل کر لی ہے ہم نے اپنی فیز فیلیر ریلے کے 14 نمبر ٹرمینل سے سپلائی آؤٹ کی ہے اور اسے اپنی اوور لوڈ ریلے کے 95 نمبر ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے اور 96 نمبر ٹرمینل سے سپلائی آؤٹ کر کے ہم آف پوش بٹن بھی لے گئے ہیں اور پھر آف پوش بٹن سے آن پوش بٹن کو سپلائی دے دی ہے پھر آن پوش بٹن سے آؤٹ کر کے ہم اپنے میگنیٹ کنٹیکٹر کی کوائل کے اے ون ٹرمینل پہ ہم نے سپلائی پہنچا دی ہے دوستو جیسے ہی ہم آن پوش بٹن کو آن کریں گے تو ہماری سپلائی ہمارے میگنیٹ کنٹیکٹر کے اے ون ٹرمینل پہ پہنچ جائے گی جس سے ہمارا میگنیٹ کنٹیکٹر آن ہو جائے گا اور ہماری موٹر کو سپلائی جانے لگ جائے گی جس سے ہماری موٹر آن ہو جائے گی لیکن دوستو جب ہم آن پوش بٹن کو چھوڑ دیں گے تو ادھر سے سپلائی ہماری جانی بند ہو جائے گی لیکن یہ ہماری لے کا جو ہولڈنگ سرکٹ ہے یہ کلوز ہو چکا ہوگا دوستو یہ دیکھیں یہ ہم نے اپنے آف پوش بٹن کے آؤٹ ٹرمینل سے ایک وائر میگنٹ کنٹیکٹر کے نارمیلی اوپن پوائنٹ میں لگائی ہوئی ہے جیسے ہی ہمارا کنٹیکٹر کلوز ہوگا تو یہ نارمیلی اوپن کنٹیکٹ جو ہے یہ کلوز ہو جائے گا جس سے ادھر سے تو ہماری سپلائی کٹ ہو جائے گی لیکن اس راستے سے ہماری سپلائی میگنٹ کنٹیکٹر کے کوئیل کو مل دی رہے گی جیس سے ہمارا سرکٹ آن رہے گا اور جیسے ہی ہم اپنا آف پوش بٹن پریس کریں گے تو ہماری سپلائی کٹ ہو جائے گی اور ہمارے ہولڈنگ سرکٹ کی سپلائی بھی کٹ ہو جائے گی اور ہماری موٹر اپنی انڈیکیشن لائٹ کی ویرنگ کو بھی سمجھ لیتے ہیں دوستو یہ ہماری آف کی انڈیکیشن لائٹ ہے اور یہ آن کی یہ فیز فیلیر ریلے جب ہماری ٹرپ ہوگی تو یہ اس کی انڈیکیشن لائٹ ہے اور یہ ہماری اوور لوڈ ریلے کی ٹرپ کی لائٹ ہے دوستو یہ ہم نے ایک فیز اپنے میگنٹ کنٹیکٹر کے نارمیلی کلوز کنٹیکٹ پہ لگا کے اور وہاں سے آؤٹ کر کے اپنی آف انڈیکیشن لائٹ کو دے دیا ہے جب ہماری موٹر آف ہوگی اور ہمارا کنٹیکٹر آن ہوگا تو یہ کنٹیکٹ کلوز ہوگا جس سے ہماری آف کی انڈیکیشن لائٹ آن ہوگی دوستو جیسے ہم اپنی موٹر کو آن کریں گے تو یہ والا جو نارمیلی کلوز پوائنٹ تھا یہ اوپن ہو جائے گا جس سے ہماری آف کی لائٹ بند ہو جائے گی اور ہماری آن کی لائٹ آن ہو جائے گی کیونکہ ہماری کنٹیکٹر پہ سپلائی ہوگی اور یہی سے ہم نے آن کی انڈیکیشن لائٹ کے کنیکشن کیے ہوئے ہیں دوستو جب ہماری فیز فیلیر ریلے ٹریپ کرے گی تو ہمارے چودہ نمبر ٹرمینل پہ سپلائی کٹ ہو جائے گی جس سے ہمارا سرکٹ آف ہو جائے گا جبکہ ہمارا گیارہ نمبر اور بارہ نمبر ٹرمینل آپس میں کلوز ہو جائیں گے جس سے ہماری فیز فیلیر ٹریپ کی انڈیکیشن لائٹ آن ہو جائے گی اسی طرح دوستو جیسے ہمارا اوورلوڈ جب ہمارا اوورلوڈ ٹرپ کرے گا تو دوستو یہ پچانوے نمبر اور چھانوے نمبر ٹرمینل آپس میں اوپن ہو جائیں گے اور ہمارا سرکٹ آف ہو جائے گا جبکہ ستانوے نمبر اور اٹھانوے نمبر ٹرمینل آپس میں کلوز ہو جائیں گے اور یہاں سے سپلائی ہماری اوورلوڈ کی ٹرپ انڈیکیشن لائٹ کو چلی جائے گی جس سے ہمارے اوورلوڈ کی ٹرپ انڈیکیشن لائٹ آن ہو جائے گی جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری موٹر ٹرپ کر گئی ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ڈریکٹ آن لائن سٹارٹر وید فیز فیلیر ریلے کی ایک سنگل لائن ڈائیگرام بھی بنا دی ہے جس سے آپ اس سرکٹ کو بہت ہی بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں دوستو یہ ہمارے ایل ون سپلائی ہے فیز سپلائی ہے جو کہ ہم نے اپنے کنٹرول کے بریکر میں لگائی ہوئی ہے جیسے ہی دوستو ہم اپنا یہ بریکر آن کریں گے تو ہماری فیز فیلیر ریلے سے ہوتی ہوئی ہماری سپلائی ہماری تھرما لورلوڈ ریلے کے پچانوے نمبر ٹرمینل پہ آ جائے گی اور پھر پچانوے سے چھانوے نمبر ٹرمینل پہ ہماری سپلائی پہن جائے گی اور پھر آف پوش بٹن سے ہوتے ہوئی آن پوش بٹن تک ہماری سپلائی پہن جائے گی دوستو جیسے ہی ہم آن پوش بٹن کو پریس کریں گے تو ہماری سپلائی ہماری میگنٹ کنٹیکٹر کی کوائل کو ملے گی جس سے ہماری میگنٹ کنٹیکٹر کلوز ہو جائے گا آن ہو جائے گا اور ہماری موٹر چلنے لگ جائے گی اور ہماری on کی انڈیکیشن بھی on ہو جائے گی دوستو جب ہماری phase failure relay trip کرے گی تو یہ 11 نمبر اور 14 نمبر terminal آپس میں open ہو جائیں گے جس سے ہمارے سرکٹ کی سپلائی بند ہو جائے گی اور ہماری موٹر off ہو جائے گی جبکہ ہمارے 12 نمبر اور 11 نمبر terminal آپس میں close ہو جائیں گی اور phase failure relay کی trip indication on ہو جائے گی اور ہمیں بتے چلے گا کہ ہمارے phase failure relay trip ہو گئی ہے اور دوستو جب ہماری overload relay trip ہو گی تو 95 نمبر اور 96 نمبر terminal آپس میں open ہو جائیں گے جس سے ہمارا سرکٹ off ہو جائے گا اور 97 نمبر اور 98 نمبر terminal آپس میں close ہو جائیں گے اور ہماری overload trip کی indication on ہو جائے گی اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری موٹر کی overload relay trip ہو گئی ہے اور دوستو جب ہم off push button کو press کریں گے تو یہاں سے ہماری supply cut ہو جائے گی اور ہماری motor بند ہو جائے گی جبکہ ہماری off کی indication جو ہے یہ on ہو جائے گی کیونکہ magnet contactor جب close ہو گا تو اس کا normally close point close ہو جائے گا اور ہماری off کی جو indication light ہے اس کو supply ملنا شروع ہو جائے گی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دوستو آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے میل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے شکریہ دوستو موسیقی